ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایک اور پوزیٹیو مریض کورونا کی جنگ جیت کر واپس خر لوٹ گئی یہ بزرگ محلہ جلے کے پہلے کورونا پوزیٹیو کے سمپرک میں آنے سے وائرس سے سنکرامت ہو گئی تھی بزرگ محلہ کو سواست ویباگ نے اپنے خر بھیج دیا اور ساتھی انہیں چودہ دنوں تک گھر میں رہنے کی صلاح دی ہے مہین جلے میں باقی چار جماعتی کورونا پوزیٹیو مریضوں کی استطیق بھی پوری طرح سے سامانے بنی ہیں جو امبالا جو ڈسٹک میں ہیں ٹوٹل سات مریض پوز کیوائے تھے ان میں سے تین جو ہیں ڈسچارز ہو کے سکوکشل گھر جا چکے ہیں دو تو چار دن ہو گئے ہیں پہلے گئے تھے اور یہ جو تھی ایک ڈیتھ ہوئی تھی پی جائی میں ان کی ریلیٹیو تھی اور یہ مولانا میڈیکل کولیج میں داخل تھی اور ان کو کل چھٹی دے دی گئی ہے دو ریپورٹیں آنے کے نیگٹیو آنے کے بعد ان کو ہوم کورنٹین کے لیے کر دے گیا ہے چودہ دن وہ ہوم کورنٹین میں رہیں گی اور ایک ہمارا جو باقی چار کیسز داخل ہیں وہ بھی سارے سٹیبل ہیں مہین پردیش میں بھی کورونا کے معاملوں میں لگاتار بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب تک نو جلے سے سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے نو سے آج ایک اور کورونا پوزیٹیو کیس سامنے آیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بروٹھا گاؤں کا رہنے والا یوک کورونا پوزیٹیو آیا گیا جسے علاج کے لیے نلہر میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا نو میں ابھی تک ستاون پوزیٹیو کیس سامنے آ چکے ہیں جن میں سے چار مریض ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں وہیں نو جلے میں ابھی تک بارہ سو ایک سیمپل لیے گئے جس میں ایک ہزار بیاسی سیمپل کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے جبکہ 62 سیمپل کی ریپورٹ آنا ابھی باقی ہے وہیں انڈین ایڈل کا خطاب جیتنے والے مشہور گائک سلمان علی ان دنوں لوگ ٹاؤن کی وجہ سے اپنے خر میں ٹھہرے ہیں کرونا وائرس کے چلتے دیش و دیش میں ہونے والے ان کے کئی کارکرام فی الحال رد ہو چکے ہیں شنیوار کو خریانہ نیوز نے گائک سلمان علی سے خاص بات چیت کی اور اس بات چیت کے دوران سلمان علی نے سب سے پہلے خریانہ نیوز کو ان کے پرشنشکوں تک لائیو پہنچانے کے لیے دھنیواد کیا اور ہریانہ نیوز کی طرف سے ہی انہوں نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل بھی کی آج ہم موجود ہیں انڈین ایڈل کین کے وزیتہ میواز کی شان ہریانہ کی شان جنہوں نے گریبی میں رہتے ہوئے اور بہت ہی پچھلے میواز سے رہتے ہوئے جو ایک نام کمائیا ہے آج ہم اس سکس کے ساتھ ہیں سپرسٹار کے ساتھ ہیں سلمان خان کے ساتھ آپ کا ہریانے نوج میں سواگت ہے اور فیلحال جو ہے کرونا کو لے کر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس موقع پر لوگوں کو کیا سندھی دینا چاہیے میں سب سے بہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ اپنے گھر پر رہیں جیسے کی مودی جی نے بلائے کہ سب کو اپنے گھر پر بیٹھنا ہے اور ایک آپ ہی نہیں ہو پورا دیش گھر پر بیٹھا ہوا ہے لوگ ڈاؤن ہے تو پلیز آپ اپنے گھر پر رہیں اگر آپ لوگ سیف ہیں تو آپ کا پریوار سیف ہیں کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے آپ کی جو جان ہے وہ آپ کے فیملی کے لیے آپ کے پریوار کے لیے بہت زیادہ انپوٹ ہے تو سلمان جس طریقے سے آپ جائے مرمانے ہیں آپ کی پروگرام کافی ہوں گے دیش ویدیش میں آپ کو ان پروگرام کو بھی سبپینٹ کرنا پڑے گا پھلا گھر پر رہ رہے کس طریقے سے آپ گھر پر اور اپنے ٹائم نکال رہے کیسے پیار دوستوں کے فون آ رہے ہوں گے کیا کہیں گے اس طریقے سے میں اپنے در پر بیٹھا ہوں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میڈیو کو لیکن بات ہوتی رہتی ہے میری آخر میں سلمان صاحب ابھی سیدھا ہریان میریز نے آپ کو لائیو دیا پوری دنیا کو دکھایا اپنے ہریانی نیوز کے درسکوں کو اور ہریانی نیوز کے بارے میں آپ کیا سندھیج ہیں میں ہریانی نیوز کو بہت بہت دن سے شکریہ جب بولنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ان کے ذریعے سے میں نے اپنے فین سے بات کریں سو تھنکیو سو مچ ہریانی نیوز کے آپ نے مجھے میرے فینس اور درسکوں سے ملنے کا اور بات کرنے کا اکنو کا دیا یہ تھے سپرشتار سلمان خان میواد کی شان جنہوں نے ہریانی نیوز کا دنیاواد کیا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے دوستوں کو اپنے بات نہیں پہنچا رہے تھے آج ہریانی نیوز نے ان کی بات کو ان کو چہرے کو ان کے فیلنگ کو یاد دوست تک پہنچایا ہے میں یونس علوی میواد سے ہریانی نیوز کیوں کرونا سنکٹ کے بیچ دھارمک سنگٹھن مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں دراصل سنتونے رنکاری مشوننی کیابنیٹ منتری کو کبرپل گرجر کے ماتھیم سے ہریانی سرکار اور جلا پرشاسن کو ایک پانچ ہزار پی پی ای کٹ دی ہے اور اس دوران کیابنیٹ منتری کبرپل گرجر نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنتونے رنکاری مشونن کا آبھار ویقت کرتے ہیں جو اس سنکٹ کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ہزار پانچ پی پی ای کٹ دی ہیں جسے ڈاکٹر اور سواستے ویبھاگ کے سٹاف کو دیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ فرنٹ لائن پر اس وائرس سے لڑ رہے ہیں اور اس پی پی ای کٹ کے سنکٹ کیا ایک ہزار پانچ ہے ایک ہزار پانچ ہے ایک ہزار پانچ ہے یہ آج انہوں نے سینمو صاحب کو یہاں پہ دیئے ہیں تاکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہماری نرسیں ہمارے اور سٹاف جو ہے جو کرونا کے اس یود میں لگا ہوا ہے تاکہ وہ سرکشیت رہ سکے اور یہ بہت بڑی ماترہ میں انہوں نے آج یہ ڈونیٹ کیے ہیں تو میں سرکار کی اور سے ان کا باروکت کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس سے انہوں نے بڑا سہر ہو گیا کلیر ہے ہم گرین اس میں ہیں اور میرے خیال کہ یہ ایک بھی کیس نہیں ہے اوچھا ہمارے سارے کے سارے ادھو تھے نیگٹیو آگے ہیں تین کیس آئے تھے تینوں کے تینوں مارے نیگٹیو آگے ہیں آج کی طریقے میں کوئی کیس نہیں ہے اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ایک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے اور کورونا کے چلتے لاؤگ ڈاؤن پار ٹو جاری ہے اور ایسے میں کیندر سرکار نے آن لائن کمپنیوں کو دیش میں ویاپار کرنے کی اجازت دے دی ہے جس پر کانگرس کے راشتری پروکتار عردیب سنگھ سرجے والا نے ایک ویڈیو جاری کر کیندر اور راجے سرکار پر نشانہ سا تھا اپنے اس ویڈیو سندیش میں سرجے والا نے کہا کہ ایمیزن اور فلپ کارڈ جیسی آن لائن کمپنیوں کو دیش میں ویاپار کرنے کی عنومتی دے کر ہریانہ کے لاخو دکانداروں اور ویاپاریوں کے دھندے پر تالہ بندی کرنے کی ساجش کی گئے انہوں نے ریٹیل ایسوسیویشن کی ایک ریپورٹ دکاندار اگلے بارہ مہینے تک شاید ایک فوٹی کارڈی منافع بھی نہ کمہ پائیں سرکار اب ہریانہ کے دس لاکھ سے ادھیک دکانداروں اور ویاپاریوں کا دھندہ چوپٹ کرنے پر تلی ہے کھٹر سرکار نے 20 اپریل 2020 سے ویڈیشی کمپنیوں آن لائن ای کامرس کمپنیوں ایمازون فلپ کارڈ اتیادی کو سارا سمان بیچنے کی ہریانہ میں ازازت دے بھی ہے پر ہریانہ کا دس لاکھ سے ادھیک دکاندار کہاں جائے پردیش کے آڑکیوں اور کسانوں کے گھڑ جوڑ ویڈیشی نیوار کو ہریانہ کے گروشی منتری جی پی دلال نے ایک بیان میں کسانوں کو یہ آشواسن دیا کہ جب تک کسان کا ایک ایک دانہ نہیں خریدا جاتا تب تک سرکاری ایجنسیاں فصل کی خرید جاری رکھیں گی دراصل شنیوار کو کرشی منتری نے تو شام کی کئی منڈیوں کا دورہ کیا اور کسانوں کی سمسیاؤں کو بھی سنا ہے اس موقع پر انہوں نے ادھیکاریوں کو بھی ان سمسیاؤں کی سمدھان کے لیے نیردیش دیئے اور ساتھی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو جہاں دکت آ رہی ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کسان چنتہ نہ کریں انہوں نے بھروسہ دلایا کہ کسانوں اور ویاپاریوں کی جو بھی اس سمس سے آئے ہوں گی ان کا ندان کیا جائے گا لیکن خرید جاری رہے گی کرشی منتری نے اعلان کیا کہ ہریانہ میں بیس اپریل سے گیہوں کی سرکاری خرید شروع کی جائے گی اور اس سال اسی سے نبیہ لاکھ میٹرکٹن گیہوں کی خرید ہونے کی امید ہے مقصد یہ تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو بھیڑ بار نہ ہو اور کسان کو دکت دائیں دو یہ مقصد سوشل ڈسٹینسنگ کرنے کے لیے کے اندر کے تعداد بڑھائی کسان کو دکت اٹھانے کے لیے کسان کے گھر میں منڈی کھلوائی اور سارا آج جو ہے کسانوں کی مدد کے لیے کھڑا ہے ہمارے بودری جی کی سرکار ہے اس نے بھی کسانوں کو پوری چھوٹ دی ہے پردے سرکار نے بھی دی ہے اور کسان بھائیوں سے میں پرارتہ کرتا ہوں اس کست کی گھڑی میں پردے سرکار کے لیے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ چار پرسنٹ جیسی اس کی سامر تو تھوڑا تھوڑا دان جروع کرو ہریڑا نیوز نے گریبوں کو سہرہ دینے کی ایک مہین چلائی تھی جس کا اب اثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ تصویریں ریواری کے بھکتی نگر کی ہیں جہاں ایکیڈمی چلانے والی منیوشہ نام کی محلہ کورونا مانبتہ کا فرض ادا کر رہی ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کر رہی ہیں کہ وہ بھی اسہائے لوگوں کی مدد کے لیے آ کے آئیں تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے بھوکے ان پریواروں کو صبح اور شام دو ٹائم کا کھانا پہنچانے کا پریاس شروع کیا یہ بلکل نسوارت تھا جیسا کہ نریندر مہدی جی نے کہا تھا کہ ایک پریوار مل کر بھی ایک ضرورت مند کی مدد کرے تو ہم بہت کچھ سدھار لائسکتے بھارت دیش میرے پریوار نے بھی یہ شروعات کی جس میں میرے پتا میری مدر میرے بڑے بھئیان انہوں نے یہ سب چیزیں مل کر شروع کی اور خود پریوار کو اپنے ساتھ جوڑا اور ہم نے فیر سوسائیٹی کے ساتھ اور حریانہ نیوز کی مہم کے ساتھ جوڑ کر کر اس کارے کو شروع کیا اور ان پریوار کو جب سے لکڈاؤن شروع ہے تب سے لے کر اب تک اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے مطلب ہم نے کھانا دو ستھر ہو جائیں گے اگر ادھر ادھر جائیں گے تو اس وائرس سے ایک دوسری چپیٹ میں آسکتے ہیں اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہم کو بھی جتنا لمبا چل سکے چل رہے ہیں حالی ہم 27 تار چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلانے کی ہماری پوری سمبھاؤنا ہے فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکار